پریفر کرتے ہیں آپ کو میٹ فینش جائیے تو آپ ریڈینٹ میں جائے اگر آپ کو گلوسی فینش جائیے تو آپ جو ہے وہ لیومنس میں جائے بیوٹی فائر بائی آمنا کی فاؤنڈیشن کے بات کریں تو اس کی باٹل بہت ہی کلاسی ہے کولڈن کیپ ہے اور اس میں بھی ایک پمپ آویلیبل ہے جسے آپ ایسے دی اپنی فاؤنڈیشن کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں بیوٹی فائر بائی آمنا کی ساری میک اپ لائن بہت اچھی ہے اس کی لیومنس فاؤنڈیشن بھی بہت اچھی ہے ریڈین بھی تو آج ہم ریویو کرنے لگے ہیں ریڈین فاؤنڈیشن کو اس کے ٹوٹل ایٹ شیڈ ہیں میرے پاس ہے زیرو ٹو آئیوری شیڈ اور چیک کرتے ہیں کہ میرے سکن کے ساتھ میچ کرتا ہے کافی رنی ہے یہ دیکھیں آپ کتنا رنی ہے اب ہم اس کو بلینڈ کر کے دیکھتے ہیں کافی کریمی اینڈ سمود ہے اس کی کوریج میڈیم ہے میڈیم کوریج ہے جو ریڈین فاؤنڈیشن اس اکر آدم ہے اس کی جو فنش ہے وہ مئٹ ہے اسے کے جو فنش ہے وہ مئٹ آتا ہے جو لیومنس ہے اس کی جو گلوسی فنش آتا ہے اگر آپ کو مئٹ فنش ی chopsticks کیا کے소 بھی میٹ ہے تو جب ریڈین میں جائے اگر آپ کو گلوسی فنضی چاہیے تو آپ جو ہے وہ لیومنس میں جائے یہ دیکھیں یہ کافی لائٹ ویٹ ہے بلکل پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ آپ نے سکن پر کچھ لگایا ہے کہ نہیں اور یہ رنی دیکھیں اس کو میں نے بوٹل سے نکالا ہے تو یہ کتنی رنی ہے اگر آپ اس کی ہائی کبرت چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر ایک اور لیئر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے فنش چیک کریں کتنی زیادہ میٹ ہے تو یہ اویلی سکن والوں کے لیے تو بیسٹ ہے اب ہم چیک کر لیتی ہیں کہ یہ ٹرانسفر پروف ہے کے نہیں تو میں اب اس فنگر سے ٹرائے کر کے دیکھتی ہوں کیونکہ باقی فنگر پہ آلریڈی لگی ہوئی ہے تو یہ ٹرانسفر پروف نہیں ہے یہ ٹرانسفر ہو رہی ہے اور دوسرا ہم اس کا آب وارٹر ٹیسٹ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ شیفٹ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ وارٹر پروف ہے اس کا جو ٹوٹل سٹے ہے وہ ہے 5-6 آرز اور یہ اوکسڈائز بلکل بھی نہیں ہوتی اور اس کی پرائس ہے 4,000 روپیز لیکن اس کے اوپر اور ہمیشہ ڈسکاونٹ چل ہی رہا ہوتا ہے تو کرنٹی یہ 15 ہنڈرڈ کی مل رہی ہے تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی ایڈ کر دوں گی کہ اگر آپ کو نہ ملے اس کا پیج تو آپ میری ویڈیو کی ڈسکرپشن سے آسانی سے ڈھون سکے اگر اس فاؤنڈیشن کی لانجیویٹی کی بات کریں تو یہ ایک سال تک آپ کی یوز ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ اس کو زیادہ یوز کرتے ہیں منز ڈیلی بیسز پہ تو سکس منس تک نکل جاتی ہے اگر ہم سن ڈیفنس فاؤنڈیشن کے بارے میں بات کریں تو اس کی پیکجنگ اس کی بلاسٹک کی بوٹل ہے اور اس میں بھی پمپ اپیلیبل ہے جو کہ بہت ایک اچھی چیز ہے اور اس میں ایک اچھی چیز یہ بھی ہے کہ اس میں نہ یہ دیپر ہے جیسے جیسے آپ فاؤنڈیشن یوز کرتے ہیں یہ اوپر کی طرف جاتا جاتا ہے بلکہ میں بہت سے برینڈز کو بھی یہی سیجسٹ کروں گی کہ وہ ضرور اپنے فاؤنڈیشن میں یا کچھ بھی مطلب ایسا لیکوئی چیز ہو تو اس میں یہ دیپر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جیسے جیسے آپ فاؤنڈیشن کو اوپر سے نکالتے جائیں گے ویسے ویسے یہ اوپر کی طرف جاتا جائے گا اور ہماری فاؤنڈیشن بیسٹ بھی نہیں ہوگی ایسے ہمارے بوٹل میں اتنی زیادہ لگی رہ جاتی ہے اور اس سے بہت بیسٹ ہوتا ہے اور اچھا اس کے اندر 45 ml فاؤنڈیشن ہے اور یہ ایک ایر تک چل جاتی ہے اگر آپ ڈیلی بیسٹ پر یوز کریں تو سکس منز تک چل جاتی ہے چلی ہم اب اس کو نکال کے دیکھتے ہیں اس کا ٹیکسچر کافی ٹھک ہے اور اب ہم اس کو لگا کے دیکھتے ہیں کافی کریمی ہے اب اس کی کوریج کی بات کریں تو کوریج جو ہے وہ اس کی لو ٹو میڈیم اور یہ کافی زیادہ ٹھک ہے تو آپ کو مطلب اس کو اچھی طرح بلینڈر سے بلینڈ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر جو ہے نا ایس پی ایف سکسٹی پلس ہے تو یہ باہر جاتے وقت بہت امیزک فاؤنڈیشن ہے جو گرز پولیج گویں گے اب جاری باتے جب وہ باہر جاتی ہیں کافی زیادہ دھوپ ہوتی ہے تو صرف سنڈلوک لگانے سے ان کا گزارہ نہیں ہوتا کیونکہ سنڈلوک آپ کے سکارز وغیرہ ہائیڈ نہیں کر پاتا تو اس وجہ سے جو گرز چاہیں اور ان کی سینسٹیپ سکین ہوتی ہے زیادہ بات ہے جن کی اکنی پرون سکین ہے ان کی کافی سینسٹیپ سکین ہوتی ہے تو میں ان کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ وہ یہی فاؤنڈیشن یوز کریں بلکہ میں یہ کہوں گی کہ ویڈنز پر بھی یہی فاؤنڈیشن یوز کریں تاکہ آپ کی سکین خراب نہ ہو کیونکہ میک اپ آپ کی سکین کو بہت زیادہ خراب کر دیتا ہے تو آپ باہر جائیں یا ویڈنز پر جائیں تو آپ یہی فاؤنڈیشن یوز کریں اچھا یہ فاؤنڈیشن کافی دادہ ڈرائی ہے تو جن کی آئلی سکین ہے ان کے لئے تو یہ بیسٹ ہے ڈرائی سکین والے بھی یہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی سکین کو اچھی طرح پر کر لیں پرائیمر اور مویسٹرائزر سے اس کی پرائز فورٹین ہنڈڈ روپیز ہے اور یہ آپ نے کہاں سے بائے کرنی ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈان دوں گی یہ بلکل نون گریزی ہے اور آپ کی سکین کو سمودھ کر دیتی ہے اچھا میری سکین نہ ڈرائی ہے تو یہ بہت زیادہ دیکھیں پیچی پیچی سی ہوگئی ہے دیکھیں چلے اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ ٹھانسفر پروف ہے کے نہیں تو میں ایک سFinger سے سواج کر کے ٹیسٹ کرتی ہوں تو یہ ٹھانسفر پروف نہیں ہے کیونکہ یہ دیکھیں کافی زیادہ ٹھانسفر ہوئی ہے دوسرا ہم اس کا وارٹ ٹیسٹ بھی کر کے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ای تینک کہ یہ وارٹ پروف نہیں ہے کیونکہ یہ ہو رہی ہے ٹھانسفر تو میں آپ سے یہی کونگی کہ اگر آپ کی سنسٹیف سکن ہے اور آپ سن لوگ مطلب ہائیڈ نہیں کر سکتے اپنے سکار سن لوگ لگا کے اور آپ چاہیے کہ کووریج مل جائے آپ کی سکن کو آپ کی سکن سمودھ لگنے لگ جائے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گی کہ آپ یہ بائی کر لیں کیونکہ یہ بجٹ فرینلی بھی ہے تو ایک دفعہ آپ اس پر ٹرائے کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کی سکن پر کیسی رہتی ہے آپ کو سوٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی تو میں اس کا لنک بھی بھی ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی شاہستہ لوگی کی ایکسپوس فانڈیشن کے بارے میں بات کریں تو اس کی گلاس پورٹل ہے اور اس کا کھے بہت ہی کلاسی ہے اور اس کا پمپی گورڈن کلڑکا ہے بہت ہی مطلب اس کی لوگ تو بہت ہی خوبصورت ہے اس کا دیکھتے ہیں اندر ایک بھی ہے اور ہم اس پر لگا کے چیک کرتے ہیں اچھا اس کا ٹیکچر جو ہے نا وہ رنی بلکل بھی نہیں ہے اور اس پر اس کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر لکھا وایا ہے کہ اس کے اندر تھرٹی ایمل فانڈیشن ہے اور یہ آپ کی ون ایئر تک چل جاتی ہے حرام سے چلے اب ہم اس کا ٹیکچر چیک کرتے ہیں وہ کافی ٹریمی ہے بہت زیادہ اچھا ہے اور اس کی کوریج کوریج بھی بہت اچھی ہے لو ٹو میڈیم کوریج میں آرہی ہے لیکن اگر ہم اس کی لیئرز بھیلڈ کریں تو یہ بہت ہائی کوریج میں چل دائے گا بہت اچھا ہے اور اس کی فینش دوئی ہے میٹ نہیں ہے دوئی فینش ہے ایم ایپسلوٹلی لونگ ایٹ اس کی فینش بہت ہی خوبصورت آرہی ہے کیمیر میں شاید اچھے سے کیپچر نہیں ہو پارا مگر ایٹیز بیسٹ اور اس سے بلکل بھی ہیوی لک بھی نہیں آتی اور آپ کی جو سکن کے پورز ہیں وہ بلکل بھی پورس نہیں لگتے مطلب وہ کور ہو جاتے ہیں اور بہت ہی آپ کو سموز سی فیلنگ آتی ہے اور اس کی کوریج تو بہت ہی فیٹ ہے یہ کمبینیشن سکن ہے تو میری تو یہ فیوریٹ ہے اور کیونکہ یہ بجٹ فرینڈی ہے اولی فور روپیز نائنٹین فیفٹی تو نائنٹین فیفٹی میں آپ کو فل ہائی کوریج مل رہی ہے اور اگر آپ اس کو زیادہ یوز نہ کریں تو یہ ایک سال تک بھی چل جائے گی تو پھر اور کیا چاہیے اور ایک بہت اچھی بات اس کی یہ بھی ہے کہ یہ اکسیڈائز نہیں ہوتی تو اس کا مطلب اس کا سٹے جو ہے 24 آرز ہے تو آپ اس کو بغیر سوچے پر چیز کر لیں اس میں ٹوٹل سکس شیئڈز اویلیبل ہے اور میرے پاس ہے تھری شیئڈ اور یہ میری سکن کے ساتھ میچ کر رہا ہے اور اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنا شیئڈ کیسے سرک کریں کیسے ایڈنٹیفائی کریں اپنی سکن ٹون کو انڈر ٹون کو تو میں نے جو ریواز یوکے کا ریویو دیا تھا اس میں میں نے ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا تھا کہ آپ نے کیسے اپنا شیئڈ سلیکٹ کرنا ہے تو میں اس ویڈیو کا لنک بھی ڈسکریپشن میں ایڈ کر دوں گی تو آپ وہاں سے ضرور چیک کریے گا اچھا ان کا یہ کلیم ہے کہ یہ جتنی دیر آپ کے فیس پہ رہتی ہے اتنی دیر آپ کی سکن کو ٹریٹمنٹ پروائیڈ کرتی رہتی ہے آپ کو ملاسمہ ہے ہائپر پیگمنٹیشن ہے پچھ بھی ہے جتنی دیر آپ کی سکن پہ رہے گی اتنی دیر آپ کو یہ ٹریٹمنٹ پروائیڈ کرتی رہے گی اور اس کے اندر ایس پی اف کا فیکٹر بھی ہے تو اس وجہ سے ان کا یہ کلیم درست ہے کہ نہیں یہ تو مجھے نہیں پدا لیکن اوور آل یہ رکومنڈڈ پروڈکٹ ہے اس میں ہائیلائٹر مکس کر کے لگائے تو سکن پہ اور بھی گلو آتا ہے تو اب ہم چیک کر لیتے ہیں کہ یہ ٹرانسفر پروف ہے کے لیے اب میں ایک سواج کر کے ٹیسٹ کرتی ہوں اس فنگر سے کروں گی کیونکہ اس پہ آلیڈی لگی گئے تو یہ ٹرانسفر ہو رہی ہے اور اب ہم اس کا وارٹر ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں اوکے یہ وارٹر پروف بلکل بھی نہیں ہے یہ ٹرانسفر ہو رہی ہے ٹیشو کے اوپر تو آپ پانی پییں گے تو یہ اترے گی لیکن اوورال باقی اس کے فیکٹرز کافی اچھے ہیں تو ان دونوں میں یہ فیل ہوئی ہے اب یہ آپ پہ کہ آپ نے اس کو بائے کرنا ہے کہ نہیں کرنا لنک ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی